اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے یہ فلاورز لے کر آئی ہوں یہ بناوں گی میں اور ڈیزائننگ کر کے آپ کو بتاؤں گی تو یہ اٹین یا بیبی گرل کے لیے میں نے شہٹ سٹیچ کر لی ہے اور اس کے سلیبز میں آپ کو ضرور اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے یہ لاسٹک لگا کے بنائے ہیں تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں بچوں کو پہنے ہوئے گرمیوں میں اچھے ڈیز آنٹر میں میں نے لیس لگا دی ہے اسی پر میں ڈیزائننگ کروں گی وہ اس لیے کہ یہ لائن آری تھی اس ٹھوٹ پر ہی کر تیس تھا تو یہ دیکھیں تو اس نقا کو یہ وائٹ پٹی اک آری تھی اس پر میں نے یہ لیس لگا دی ہے اسی پر میں فلاورز بنا کے تھوڑے تھوڑے گیپ سے ڈیزائننگ کروں گی تو چلئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک رون بنا کے لکھ لیا ہے اب دوسرا رون میں آپ کے سامنے بناتی ہوں یہ میں نے ڈسپوزیبل گلاس ہے تو اس کا کیپ ہے یہ جو فالو دے والے گلاس آتے ہیں فالو آسکرم اس پہ لگا ہوتا ہے اکثر یہ کیپ تو وہی میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو کٹ کروں گی راؤنڈ کے حساب سے جو میں نے مارکنگ کی ہے اسی حساب سے میں اس کو کٹنگ کر لوں گی اور یہ میں فال پیس کٹنگ کروں گی اسی طرح سے اسی راؤنڈ پہ جہاں جہاں میں نے مارکنگ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ میچنگ میں نے تھریٹ لے لیا ہے اور نیڈل سے میں یہ کنارے کنارے سٹیچ کروں گی یہ ہلکا صدی دیکھیں فولڈ کرا یہیں سے میں سٹارٹ کروں گی اور یہیں علاقے میں انڈ کر دوں گی سٹیچ کرتے جائیں کنارے دیکھیں ابھی تو میں دھاگا صرف سوڑا سا لوس رکھ کے ہی جیسے سٹیچ کرتی جاری ہوں بعد میں میں اس کو کھینچ کے ایک کیپ چنوں کو کھینچوں گی تو یہ ایک فلاور کی شکل لے لے گا تو ہلکے ہلکے اسی طرح سے راؤنڈ گھمات کے فولڈ کر کے اور راؤنڈ گھماتے جائیں اور پھر ایک ساتھ ہی دھاگی کو جواب میں کھینچیں گے تو یہ فلاور آج بن جائے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیو آنے والے سے گزارش ہے اس آپ نے لگ گھنٹی کو ضرور کلک کریں تاکہ میری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے یہ دیکھیں یہ فلاور ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہیں دھاگ میں نے اس کو کھینچائے تو یہ ایک راؤنڈ شیف بن گئی ہے اور وہ سینٹر میں چونے آگئی ہیں یہ یہ دیکھیں اس کو میں یہاں ہی سے دھاگے کو نوٹ لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ یہ میں نے فور فلاورز بنا لیا ہے اور یہ تھوڑے تھوڑے گیپس کے حصہ ایک میں نے یہ لگا لیا ہے اور ایک میں نیک پہ آپ کو لگا کے بتاؤں گی نیک والا اسی طرح سے جب بٹن بھی لگانے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ایک اینڈ میں لگاتی ہوں اور ایک سٹارٹ میں لگا کے پھر سینٹر والا اینڈ میں بلکلی لاسٹ میں لگاتی ہوں تو یہ ہاتھ سے میں سٹیچ کر رہی ہوں باقی آپ کی مرضی آپ اس گلو سے بھی لگا سکتے ہیں مگر ہاتھ سے سٹیچ کرنے میں یہ ہے کہ یہ واش کرنے کے ٹائم پہ فکس ہی رہتا ہے ہی نکلتا نہیں ہے گلو والا جو ہے اتنا جو ہے نا ٹکتا نہیں ہے وہ نکل جاتا ہے اکثر واش کرنے کے دوران تو میں نے اس کو نیڈی لوڈ تھریٹ سے ہی سٹیچ کر لیا ہے یہ ہی نوٹ لگا کے میں پکا کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ لگا لیا ہے چاروں فلاورز اور میں اب ان پر بیڈز لگاؤں گی یہ وائٹ کلر کے راؤنڈ بیڈز ہیں اور میں انگلو گن سے ہی ان کو اسٹیچ کروں گی اور انگلو گن سے ہی لگاؤں گی ان کو اسٹیچنگ والے نہیں ہیں یہ ہول نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ اس طرح کی بھی سیمپل سیمپل سی ہم ڈیزائننگ کر کے گھر میں ہی بچوں کو پہنا سکتے ہیں تو آپ کو اگر اس کی اسٹیچنگ سکنی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں تو میں آپ کو انشاءاللہ آپ ٹینئر بی بی کے حساب سے اسٹیچنگ بھی بتا دوں گی لیکن میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی سلیف ضرور بتاؤں گی تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا نوٹیفیکشن آن کر دیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو آپ کو مل جائے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں لائک کریں شیئر کریں پلیز اور بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ